اسلام علیکم دوستو میں عادل تنویر آپ سب کو اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب میں ایک غیر ملکی کو ایک سال قید کی سزا ہوئی ہے اور یہ حالیہ دنوں میں دی جانے والی سزاؤں میں ایک ایسی سزا ہے جس پہ غیر ملکیوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ کام ہے جو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا آج جس بندے کو یہ سزا ہوئی ہے اس نے وہ کام کیا ہے کہ صرف اپنی ذات نہیں جا تھا اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سعودی عرب کی عدالت میں ایک غیر ملکی کا کیس آیا جس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے انجینئرنگ کے شعبے میں نوکری حاصل کرنے کے لیے جالی سند پیش کی اس نے کسی اور کا سٹیفکیٹ اپنے نام سے بدل دیا ایڈٹ کیا اس کو اور پھر کسی ادارے میں پیش کر کے کہا کہ میں انجینئر ہوں جب اس سند کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ فیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر پوری تحقیق مکمل کر لی گئی عدالت میں ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد جناب علی اس کو گزشتہ روز ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی اور کہا کہ اس کے بعد ڈپورٹ کیا جائے گا سعودی عرب کے نظام میں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس بندے کو ایک سال قید اور پھر ڈپورٹ یہ بڑا شاندار کام ہے کیونکہ اس کے بعد اب غیر ملکیوں کے لیے سہولت پیدا ہوگی تو وہ کس لیے میں بتاتا ہوں کہ جب کوئی ایک غلط بندہ دونمبری کرتا ہے اور جو ایک جاب ڈیزرب نہیں کرتا وہ دونمبری کرتے پکڑا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے تمام جو حقدار لوگ ہیں وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بورا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جو انجینئرنگ کے شعبے سے ہیں یا دوسری تعلیمی میدان میں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھئے پہلے سند کو پیش کرنا بہت آسان تھا پھر اب حکومت نے بہت ساری اس کے اوپر اٹیسٹیشن طریقے کار لگا دی ہے کہ اس اس طرح سے ڈگری اٹیسٹڈ کرواو اور ہمیں پیش کرو اب جو لوگ سعودی عرب رہ رہے ہیں ان کو اس مشکل اور عذاب کا پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے بچارے یہ کام کرتے ہیں اپنے ڈگری اٹیسٹ کروا کے پھر وہ سعودی اداروں میں پیش کرتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے بڑی سہولت تھی لیکن پھر جب اسی طرح کی حرام خور آئے انہوں نے جالی ڈگریوں پیش کی تو پھر آگے سے ادارے بھی سخت ہو گئے اور انہوں نے ایک جنون بندے کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں خواتین و حضرات یہ جو ایک سال قید اس بندے کو دی گئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھوڑی ہے کیونکہ اس نے ایک حق دار کا حق مارنے والا کام کیا ہے اصل بندے کو بھی مشکوک بنانے والا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بہت زبردست ہے اور کیسز میں بھی ایسا ہو مزید سزائیں آئیں تو یہ بدبخت قسم کے لوگ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور جب یہ باز آئیں گے تو پھر اصل اور جنون بندے ان کے لیے کام آسان ہو پائے گا میرا خیال ہے کہ دیگو شعبوں میں بھی ایسے ہی جو ملک کی بدنامی کرتے ہیں دونمبری کرتے ہیں حق دار لوگوں کے راستے میں آکے ان کا حق بھی مارتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملے ہونے چاہیے تاکہ جب قانون واضح ہو ایسے لوگوں کو سزائیں ملیں تو جو لوگ صحیح میں محنت کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے حکومت مختلف طرح کی ٹف کیٹگریز نہ بنائیں یعنی بہت آسان ہے گورنمنٹ کے لیے وہ کسی بھی گھر ملکی کی ڈگری لے اور اس کو آن لائن ویریفائی کر لے پتہ چل جاتا ہے لیکن اب آن لائن ویریفکیشن وہ نہیں مانتے اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو لوگ دونمبری کرتے ہیں وہ آن لائن سسٹم میں بھی دونمبری کر لیں گے اور کہیں گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی اپنا نام اور نمبر اپ ڈیٹ کروا دیں گے لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو فیزیکلی وزارتوں سے ٹیسٹڈ کروانے کے بعد ہی قبول کریں اللہ کریں ہمارے اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مشکلات آسان ہو اور ایسی کسی سزا پہ اگر آپ کوئی خبر سنیں تو خوش ہوا کریں کیونکہ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے سہولت ہے ایسے دونمبر لوگوں کو سزا دینے کے بعد